اللہ 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 مرموزز سامین جیسا کہ آپ کے سامنے شیعہ قدب کے حوالے سے بات چل دیتی آپ کے سامنے بچھلی بار شیعوں کے مطبر قدب روایات جہاں شیعہ اپنا مذہب لیتے ہیں روایات اماموں سے لگتے ہیں وہ بیان ہوئی آج آپ کے سامنے دوسری قدب شیعہ بیان کروں گا جو بہت اہم ہیں ضروری ہیں جن میں شیعہ اکیب اور شیعہ اعمال کے حوالے سے اور بھی آپ کو بہت سا مواد ملے گا سب سے پہلے ہیں انوار نومانیہ انوار نومانیہ یہ ان کے بڑے موجز گزرے ہیں نعمت علال جزائری جن کی وفات گیرہ سو بارہ میں ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو ان کی کتاب انوار نومانیہ جو چار جلدوں میں ہے اس میں مختلف موضوعات اٹھائے ہیں انہوں نے اقائد فروات اختلافی مسائل مختلف موضوعات پر انہوں نے پورے کتابیں کی چار جلدوں میں ہیں ٹھیک ہے انوار نومانیہ اس کے علاوہ ملہ باکر مجلسے کی کتابیں ہیں ان کے موجز گزرے ہیں ملہ باکر مجلسے ان کی کتابیں ہیں ایک حق و یقین کتاب ہے جس میں اس نے اقائد پر بحث کی اپنے اپنے اقائد یعنی یہ توری سے لے کر رجت آخر تک جہاں تک ان کا عقید آیا ہے رجت کے جو ہے وہ چھوٹی قیامت آئے گی وغیرہ وغیرہ یہ پور ہے اس میں بھی کافی لیکن میں بہت سارے حوالے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ملہ باکر مجلسی کی ہے جو ان کا موجز گزرا ہے یہ گیرہ بھی ہجری کا ٹھیک ہے اور یہ استاد ہے انوار نومانیہ والے کا نیمو طلع زہر کا استاد ہے یہ ٹھیک ہے تو باکر مجلسی بہت جانا پیچھا نام ہے شیعوں میں اس کا کوئی شیعہ انکار نہیں کر گا تو پڑھا لکہ شیعہ ہوگا اس کو پہچاندہ ہوگا اچھا دوسری کتاب ہے اسی کی حیات القلوب جس کی تین جلدے ہیں فارسی میں عربی فارسی میں پانچ جلدے بھی آ رہی ہیں شروع کا جو حصہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے حالات یعنی چار جلدے ہیں چار جلدے جو ہے وہ عدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کے حالات اور صیرت پر پاتے ہیں ٹھیک ہے اور آخر جلد جو ہے پانچ جلدے ہو وہ امامت کے مسئلے پر ہے امامت پر عقیدہ اس نے اپنا بیان کیا ہے اور امامت پر درائل دیا ہے سارا یہ اس نے پوری باتیں کی ہیں حیات القلوب میں ٹھیک ہے یہ ترجمہ بھی آتا ہے اور اصل فارسی میں ہے اچھا اس کے علاوہ اس باقر مجلسی کی کتاب ہے جلال و یون جس میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جو ان کے نظر بارہ چاردہ معصومین کو کہتے ہیں یہ چودہ معصومین ان کے حالات لکھے ہیں جو واقعات ان کے ساتھ پیش ہوئے ہیں وہ اس نے جلال و یون میں لکھے ہیں ٹھیک ہے یہ اصل کتاب فارسی میں ہے لیکن ترجمہ آج کار ملتا ہے اور ترجمہ بھی کام کا ہے اس میں بھی کافی حوال آپ کو ملیں گے جلال و یون ٹھیک ہے یہ اسی باقر مجلسی کی ہے اچھا اس کے علاوہ اللہ علیہ شرائع ان کے شیر صدو کمی کی ہے اس میں روایت جمع کی ہیں اس نے اپنے اماموں سے تو یہ کتاب بھی بہت کام کی ہے اللہ علیہ شرائع اس کے علاوہ امدتالطالب فی انصاب آل عبی طالب اس میں نصب انصاب جو ہیں نصب بہن کی ہیں اس نے اللہ علیہ کی اولاد جو ہیں اکیل جعفر سیدنا علی انصب کی اولاد بیان کی ہیں تو اس میں آپ کو کافی ہوئے مل جائیں گے خاص کر نکاح اور رشتوں کے حوالے سے بیٹوں کی ناموں کے حوالے سے آپ کو یہ اس میں اچھا خاصا جو ہے مواد مل سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آتے ہیں منتحل آمال منتحل آمال ان کے شیخ عباس کمی کی ہے اس میں بھی انہوں نے جن کو یہ چاردہ معصومین کہتے ہیں ان کے انہوں نے جو مختصر مختصر جو سوا نے حیات بہن کی ہے ٹھیک ہے تو یہ کتاب بھی شیعہ مذہب کے نزدیک محتبر ہے اس کے علاوہ دوسری قطب شیعہ بھی ہیں آپ کو جب آپ شیعہ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے جو علم میں بہت سے دوسری کتابیں بھی آئیں گے ٹھیک ہے لیکن مین کتابیں جن سے یہ اپنا مذہب لیتے ہیں یہ یہی کتابیں ہیں اور ان سے یہ اپنے اقائد و نظریات لیتے ہیں اور ایک ان کی اقائد کی کتاب ہے العتقادات ٹھیک ہے اقائد کی کتاب میں العتقادات ہے تو وہ میں آگے آپ کو الگ سے بتاتا ہوں اعتقادات میں ان کے شیخ صدوق جو گزرے ہیں ان کی اعتقادات ہے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے اپنے اقائد لکھے ہیں اس کے علاوہ العقائد کے نام سے ان کی مللہ باکر مجلسی کی کتاب ہے مللہ باکر مجلسی العقائد کے نام سے اس نے کتاب لکھی ہیں ویسے حقل یقین میں بھی اس نے تقریباً اپنے عقائد ہی لکھے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے لیکن العقائد کے نام سے اس نے مختصر کتاب لکھی ہے جس نے مختصر اپنے عقائد لکھے ہیں تو یہ ان کی عقائد کی کتابیں ہیں موتبر جن کا جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اب آتے ہیں ان کے جو ہے وہ تفاصیل ہو چکی ہیں آپ کے سامنے اصول فقہ اور فقہ اصول حدیث اور فقہ کے حالے سے آتے ہیں اصول حدیث میں جو ان کی کتابیں ہیں جس طرح ہمارے نخبت الفقر ہیں القفایہ ہے اور بہت سارے کتابیں ہیں اصول حدیث پر کہ کونسی روایت ضائف ہے کونسی صحیح ہے جرائے کونسی موتبر ہے کونسی نہیں یہ پوری تفصیل تو سب سے پہلے جو ان کی کتاب ہے وہ ہے الرعایہ فی علم الدرائیہ الرعایہ فی علم الدرائیہ یہ ان کے شہید ثانی گزرے ہیں شہید ثانی اس کا لکب دیتے ہیں کہ یہ دوسرے شہیدیں ہمارے اس کا نام تھا زین الدین الاملی نو سو پینسٹھ میں اس کی وفاد ہوئی ہے تو شیعہ کی جو یہ کتاب ہے الرعایہ فی علم الدرائیہ شیعہ مذہب کی پہلی اصول حدیث کی کتاب ہے اس سے پہلے کتاب ان کی مذہب میں نے لکھی گئی اصول حدیث پر تو اس کی شروعات لکھی گئی ہیں اس میں ایک مکباس الہدایہ فی علم روایہ یہ بھی عباس کمی کی ہے منتحل عمار وعا مصنف عباس کمی اس نے الرعایہ کی شرع تشریح لکھی ہے دو جلدوں میں اس کے نام تلخیص و مکباس الہدایہ یہ اس مکباس الہدایہ کی جو ہے وہ کیا ہے تلخیص اس کا خلاصہ ہے سمری ہے اس کی تلخیص و مکباس الہدایہ یہ ان کے ایک گزرے ہیں علی اکبر غفائی کے نام سے جس نے یہ کتاب لکھی ہے یہ ساری کتابیں اصول حدیث کی ہیں اس کے علاوہ سمری اس کا نام ہے جو ان کے صدر شہید کی ہے یہ بھی ان کی اصول حدیث پر کتاب ہے اور ایک ہے رسائل فی درائیت الحدیث یہ ابو الفضل حافظیہ البابلی اس نے مختلف رسائل جمع کی ہیں ان کے پرانے علماء کے چھوٹے چھوٹے رسائل جمع کی ہیں اس نے اصول حدیث کی حوالت ہے اچھا اصول فقہ میں آتے ہیں تو اصول فقہ میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اصول فقہ میں ان کی ایک کتاب ہے جو ان کے ابو القاسب الکمی کی لکھی ہوئی ہے جس کا انتقال بارہ سو اتتیس میں ہوا ہے یہ چار جدوں میں ہے اس میں تقریباً سارے حصول لکھے ہوئے ہیں تو یہی کافی ہے اصول فقہ کے حوالے سے اب آتے ہیں ان کی کتب رجال کی طرف کہ ان کی کتب رجال کون کونسی ہیں جس طرح ہماری تاریخ بغداد ہے اس کے لئے سیرے علام و نقلات اعزیب و تعزیب لیزان و میزان میزان و رددال وغیرہ اس سارے کتابیں اس میں رجال کی ہیں تو ان کی کتابیں کونسی ہیں ان کی کتابیں سب سے پہلے جو پرانی کتابیں رجال علکشی رجال علکشی کتاب ان کے علامہ کشی گزرائیں اس کی لکھی ہوئی ہے لیکن پھر یہ کتاب اس کو پھر کیا کیا ان کے جو حسن توسی ہیں شیخ حسن توسی شیوں کے جو ہے انہوں نے پھر اس کی اس میں ضعیف اور کمزور باتیں ہٹا کر پھر اس نے اس کو مرتب کیا ہے تو تو رجال کی شی جو ہے وہ آج کل چپ رہی ہے وہ اسی کی نام سے آ رہی ہے شیخ حسن توسی کے نام سے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی پرانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اسمہ اور رجال تفصیل نہیں اس میں سمپل سمپل مختصر باتیں اور وہی مخصوص لوگوں کی سارے دعویوں کی نہیں ٹھیک ہے اس کے لئے رجال نجاشی رجال نجاشی کے نام سے ان کی جو ہے وہ کتاب ہے علم رجال پر یہ بھی ان کی پرانی کتابوں میں سے ہے یہ بھی بہت پرانا عالم ہے ان کی شروع کتابوں میں سے ہے اسمہ اور رجال کی اس میں رابیوں کی حالات جو ان کے رابیان ہیں اس کی حالات ہے اس کے لکھنے والا ابوالعباس احمد بن علی النجاشی چار سو پچاس میں اس کی مطبعہ وفات ہوئی ٹھیک ہے اس میں بھی اختصار مختصر حالات لکھے ہیں سارے رابیوں کی نہیں ہیں جو متقدمین رابی ہیں شروع کے رابی ہیں ان کی حالات ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی جو پرانے کتابوں میں سے جو کتاب ہے وہ ان کے شیخ توسی کی کتابیں ہیں ایک تو الفیرست ہے الفیرست لیتوسی اس میں اس نے صرف رابیوں کے نام جمع کیے ہیں اور مختصر بہت مختصر اس نے دعویت اس قرآوی کیا ہے اس کا اس کے علاوہ رجال نجاشی ہے رجال توسری میں بھی اس نے یہی کام کیا ہے اس میں رابی جمع کی ہیں اس نے اور اس کا مختصر طبقہ جو وہ تذکرہ کیا ہے رابیوں کا تفصیل نہیں لکھئے انہوں نے بلکہ سب نام ہی لکھیں گے یہ فلان ہیں فلان کا رہنے والا تھا یعنی تفصیلی آپ کو شروع کی کتابوں میں شیعہ رجال کی کتابوں میں کوئی بھی آپ کو تفصیل نہیں ملے گی یہ بعد والے شیعہ جو ہے وہ انہوں نے تفصیلی باتیں لکھی ہیں اب آتا ہے بعد والے شیعہ رجال قطبہ رجال کی طرف تنقیل مقالفی علم رجال یہ ان کے عبداللہ علمام کانی گزرے ہیں اس نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں بھی کافی یہ 39 جلدوں میں ہے تو یہ اس میں کافی تفصیل سے باتیں لکھی اچھا ان کے شروع کے علمام میں سے ان کے علامہ ہلی جزرے گزرے ہیں ان کی کتاب ہے رجالالہ ہلی کے نام سے جس کا اسل نام ہے خلاصت الاقوال یہ ان کے علامہ ہلی ہے یہ وہی ہلی ہیں جن کا رد ابن تیمیہ نے منع جو سنا کے نام سے کیا ہے اس کی ایک کتاب کا تو یہ ان کے بہت بہت علامہ گزرے ہیں تو علامہ کا لکب جان ان کے عربی کتابوں میں ہوگا تو اس سے مراد یہ علامہ ہلی لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی رجالالہ ہلی ہے اس میں بھی تفصیل نہیں ہے اس میں بھی مختصر مختصر حالات ہیں اور حکم ہیں کہ یہ سکہ ہے یہ ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ رجالالتفرشی ہے یہ بھی مختصر ہے نمی نہیں ہے ٹھیک ہے رجالالخاقانی ہے یہ بھی اتنی نمی نہیں ہے مختصر ہے رجال ابن الغداری ابن الغداری یہ بھی ان کی تفصیل نہیں ہے مختصر ہے ٹھیک ہے جو تفصیلی ہیں موطن کی المقال جس کا میں تذکرہ کر چکا اس کے علاوہ موجہ میں رجالِ حدیث جو ان کے ماضی قریب کے علم گزرے ہیں یہ کتاب ان کی چوبیس جلدوں میں اس میں تفصیل سے اس نے ان رابعوں کے حالات لکھے ہیں کہ کون تھا اس کی کہاں کہاں روایت ہیں کون کون سے کتاب میں روایت ہیں تفصیل سے اس نے لکھایا موجم رجال الحدیث یعنی عبدالقاسم خوئی کی چوبیس جلدوں میں اس کے علاوہ مستطرقات و علمی رجال الحدیث یہ ان کی عالم ماضی قریب کی گزرے ہیں شاہرودی النمازی ٹھیک ہے تو یہ ان کی کتاب رجال جو تفصیل لکھی ہوئی ہے یعنی تفصیل کتاب جو ملے گی ان کی وہ بعد والے علماء کے ملے گی نہ کہ پہلے والوں کی پہلے والوں نے مختصر مختصر حالات لکھی ہیں تفصیل نہیں لکھی اس کے بعد آتے ہیں ایک کتاب از ذریعہ الاتسانی فی شیعہ از ذریعہ میں کیا ہے از ذریعہ وہ کتاب ہے جس میں اس نے شیعہ تسانیف کا تذکرہ کیا ہے جو بھی شیعہ علماء گزرے ہیں پرانے نئے ان سب کو تذکرہ اس نے از ذریعہ میں کیا ہے بہت اہم کتاب ہے اس از ذریعہ نے بانڈا کو ہارڈے کھول دی ہیں ان شیعہ کتابوں کے جن کو یہ سنی بنا کر پشکاتے تھے از ذریعہ والوں نے ان سب کا بانڈا کھول دیا ہے اور ان کا تکیہ ظاہر کر دیا کہ تکیہ آباز تھا اس نے سنی بن کر دھوکا دیا ہے یہ کتابیں لکھی ہیں یہ پچیس زلدوں میں ہے تو یہ بھی بہت اہم ہے ہر مناظر کے پاس جو ہونی چاہیے اس سے پھر جو کتابیں ہیں جن کو یہ جھوٹ موڑ کا سنی مسلم بنا کر سنی کتاب بنا کر پیش کرتے ہیں تو یہ اس میں اس کا عرد ہے از ذریعہ الہتسانی فشیعہ اس کے علاوہ ان کی ہے الکنا والالقاب الکنا والالقاب یہ بھی ان کی جو ہے ایک عالم گزرے ہیں ان کی کتاب ہے تو اس میں کیا کیا ہے اس نے الکاباب جو کنیتیں ہیں کنیتیں یعنی ابو فلان ابو فلان امی فلان اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں تو یہ کنیت کو بولتے ہیں اس کو تو الکنا والالقاب ابباس کمی کی ہے ان کی تین جلدوں میں یہ ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے راوی اندرسگرہ کیا ہے اور اس میں بھی کافی راوی راوی کے حالات جن کو یہ چپاتے ہیں سنی بنا کر پیش کرتے ہیں حالانکہ شیعہ تھے اس میں بھی آپ کو الکنا والالقاب میں کچھ حوالیں ملیں گے اس کے علاوہ آیانو شیعہ آیانو شیعہ یعنی شیعہ کے بڑے موتبر علماء یہ ان کی جو بڑے شیعہ گزرے ہیں انہوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ جلدوں میں ہے یہ جو ہے وہ انہوں نے کتاب جمع کی ہے ان کے سعید موسین الامین سعید موسین الامین یہ ان کے جو ہے رائٹر ہیں اس نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں آیانو شیعہ یعنی اس نے اپنے بڑے شیعہوں کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کے تذکرہ کیا ہے اس میں بھی انہوں نے بہت سے راز کھولے ہیں جن پہ جالی کا سنی بنا کر پشکرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کی مختصرن میں نے آپ کے سامنے رجال کی کتاب بتائی جو مین کتاب ہیں ٹھیک ہے یہی کافی ہیں اگر یہ آپ کے پاس ہوں گی تو گویا آپ تقریباً بہت سے رائعیوں کے حالات آپ کو جان سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مختصرن میں نے آپ کے سامنے شیعہ موت پر قدب کی بات کی ہے انشاءاللہ آگے ہم اصل موضوعات پر آئیں گے ٹھیک ہے